ماجد علی اندازی سے روکے ساؤتی وزیر خارجہ چین کا بھارتی سرحد کے قریب دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کا منصوبہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران پر پابنیاں اٹھانے کے لیے بڑی شرط آئید کر دی اومان کا تحکم ثانی تمام سرحدیں بند رکھنے کا فیصلہ نیوزی لینڈ نے میانمار کے ساتھ سیاسی و فوجی تعلقات ماؤتل کر دیے وزیراعظم عمران خان کا بلین ٹری سونامی پروگرام کی سٹلائٹ کے ذریعے نگرانے کا حکم پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ابل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکچن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف پاکستان اور ترکی کی مشترکہ فوجی مشکیں اٹا ترک الیون کا آغاز ہو گیا تربیتی مشکیں تین ہفتے تک جاری رہیں گی تفصیلات کے مطابق آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان اور ترکی کی مشترکہ فوجی مشکیں جنہیں اٹا ترک الیون دو ہزار اکیس کا نام دیا گیا ہے مشکوں کی افتتاحی تقریب سپیشل سرویسز گروپ ہیڈکوارٹرز تربیلہ میں منقد ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق ترک سپیشل فورسز اور ایس ایس جی ٹروپس تین ہفتوں پر محیط مشترکہ فوجی مشکوں میں حصہ لیں گے ان مشکوں میں انصداد دشت گردی کلوز کوارٹر بیٹل فائر اینڈ موو ہیلیکپٹر ریپلنگ کمپاؤنڈ کلیرنس فری فال اور جرغمالی رہا کرنے کے حوالے سے ٹیکنیکس شامل ہوں گی آئی ایس پی آر کے مطابق مشترکہ فوجی مشک کے دونوں برادر ممالک کے رشتے کو مزید مضبوط کریں گی اور ان مشکوں سے جدید فوجی رجحانات اختیار کرنے اور تعاون میں مدد ملے گی خبر کے اغلصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے خاریاں گریزن کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے فوجی مشکوں کا جائزہ لیا پاک فوج کے شعبہ تعلقہ تیامہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوا نے خاریاں گریزن کا دورہ کیا اس موقع پر کمانڈر سینٹرل کمانڈ لیفٹ نے جنرل شہین مظہر نے ان کا استقبال کیا ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف نے سینٹرل کمانڈ کے زیر تمام فوجی مشکوں کا جائزہ لیا اور ملکی دفاع کے حوالے سے مختلف حکمت عملی کی تعریف کی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے افسروں سے اظہار خیال کرتے ہوئے پیشہ برانہ صلاحیتوں تیاریوں کی تعریف کی آرمی چیف کی روایتی غیر روایتی خطرات سے نپنے کے لیے افسران کے عظم کی تعریف کی اور مادر وطن کے دفاع کے لیے آپریشنل تیاریوں کے عظم کو سراہا واضح ہے کہ گزشتہ دنوں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ ہماری امن کی خواہی کو کمزوری نہ سمجھا جائے مسئلہ افواج ہر طرح کے خطرات سے نپنے کی صلاحیت رکتی ہے پاک فوج کے سپا سلار کا مزید کہنا تھا کہ ملک دشمنوں کی سادشوں کو ناکام بنانے میں افواج کی ہم آہنگی مسالی ہے مسئلہ افواج نے داخلی سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے میں آہم کردار ادا کیا ہے خبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب 1967 کی سرحدوں میں فلسطینی ریاست کے قیام اور مشرقی القدس کو اس کا دار الحکومت بنانے کے لیے اپنے موقف پر پوری قوت کے ساتھ قائم ہے انہوں نے عرب وزراء خارجہ جلاس کے ہنگامی جلاس جو پاہرہ میں جاری ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب ایک فلسطینی ریاست جس کا دار الحکومت مشرقی القدس ہو کے قیام کے لیے پرعظم ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہمارا موقف غیر متزلزل ہے عرب و مالک درپیش چیلنجز سے نپنے کے لیے ایک دوسرے کے کندے سے کندہ ملا کر کام کریں گے سعودی خبرسائی جنسی سپی اے کے مطابق فیصل بن فرحان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کو پروسی ملکوں میں دخل اندازیوں اور خطے کو خطرات لاحق کرنے سے روکنے کے لیے قدامات کریں انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایرانی نظام اپنی ملائشوں کے ذریعے عرب و مالک امن و استحکام کے لیے خطرات پیدا کر رہا ہے انہوں نے سیول تنصیبات پر حوصی باغیوں کے حملے کی بھی مضمت کی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے بیلیسٹک مزائل اور اس کی ایٹمی سرگرمیاں علاقہ اسلامتی کے لیے خطرات ہیں خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں چین کا بھارتی سرحد کے قریب دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کا منصوبہ چین نے ہمالیہ کے دامن میں بھارتی سرحد سے محض تیس کلومیٹر دور دنیا کا سب سے بڑا پنبجلی ڈیم بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا غیر ملکی خبریسہ ادارے کے مطابق گزشتہ برس نومبر میں چین کے سرکاری میڈیا نے طبت خودمختار خطے میں یارلنگ سانگفو دریاء پر ساٹھ گیگا وارڈ میگا ڈیم تعمیر کرنے کا منصوبہ شیئر کیا تھا جو دو ہزار سار تک کاربن فری کے مقصد کے لیے بیجنگ نے دبت میں پنبجلی منصوبے پر اپنی کوششیں دگنا کر دی ہیں دوسری جانب انسانی حقوق کے گروپ اور محولیاتی ماہرین نے پنبجلی کے اس منصوبے پر تنقید کی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مجوزہ میگا ڈیم سائٹ بھارتی سرحد سے صرف تیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور سی سی پی یقینی طور پر اس کو ایک سیاسی آلے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرے گا دوسری جانب آپ بھی وسائل کو سنبھالنے کے انچارج بھارت کی وزارت کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ بھرما پترہ میں دس گیگا وارڈ منصوبے کی تمہیر کے ساتھ چین کو جواب دیں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جوزف بائیڈن نے واضح کیا ہے کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے امریکہ پابندیاں ختم نہیں کرے گا اس کے لیے ایران کو پہلے یورینیم کو افزودہ کرنے کا عمل روکنا ہوگا انہوں نے یہ بات ایک انٹرویو میں کہی ہے ان کے اس انٹرویو سے قبل ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف آئد گردہ پابندیوں کو ختم کر دیتا ہے تو اس صورت ہی وہ دوہزار پندرہ میں تہہ شدہ جوہری سمجھوتے کی تمام شرائط کی پاسداری کرے گا خبر کے غلصے میں بات کرتے ہیں امریک کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے تحت تمام سرحدیں تا حکم ثانی بند کرنے کا اعلان کر دیا یہ فیصلہ کمیٹی نے تقنیقی ماہرین کی مشافرت سے کرونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد کیا ہے اور اقدامات کا مقصد سماجی تحافظ ہے کمپنی نے شہریوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر نظر انداز کیے جانے سے بڑھتے کرونا کیسز پر تشویش کا اظہار کیا اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جرمانے اور سزاؤں پر سختی سے عمل درامت کرنے کی حدایات جاری کر دی سپریم کمیٹی نے زور دیا ہے کہ شہری وبا سے بچاؤ کے لیے پاپنیوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس جدو جہد میں اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کریں اس سے قبل کمیٹی نے اٹھارہ جنوری سے ایک ہفتے کے لیے بڑھری سرحدے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاہم اس میں مسلسل اضافہ کیا گیا خبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد نیوزی لینڈ نے میانمار کے ساتھ سیاسی اور فوجی تعلقات معتل کر دیا غیر ملکی خبری سائی دارے کے مطابق نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حکومت میانمار کے ساتھ تمام آلہ سطح کے سیاسی اور فوجی رابطے معتل کرنے کا اعلان کرتی ہے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے مزید کہا ہے کہ نیوزی لینڈ میانمار کی فوجی رہنماؤں پر سفری پابنیاں بھی آئیت کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کے امدادی پروگرام میں وہ منصوبے شامل نہیں ہوں گے جو فوجی حکومت کے ساتھ فراہم کیے جاتے ہیں خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے بلینڈ ٹی سونامی پروگرام کی سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ محولیات میں بہتری کے لیے وزارت موسمیاتی تبدیلی کی کوشش قابل استائش ہیں آب ہوا کے بدلاؤ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ارلی وارننگ سسٹم کو حتمی شکل دی جائے ذریعظم عمران خان کی ذریعہ صدارت خصوصی کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کا اجلاس ہوا اجلاس میں گرین ہاؤس گیسز کے جدید انوینٹری زخائر اور بلینڈ ٹی سونامی پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا شرکہ کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ بلینڈ ٹی سونامی منصوبے سے ملکی جنگلات کے رکبے میں اضافہ ہوا ہے درختوں کے باعث ماحول دوست تبدیلی بھی ممکن ہوئی ہے ملک بھر میں جنگلات کی کٹائی کی شرعہ میں نمایہ کمی واقع ہوئی ہے جیت و ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ ہنگے باندھ پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پائندہ باد ملک باکستان آرمی پاکستان آرمی پاکستان آرمی پاکستان